اتر پدیس میں بیچپی سرکار اپنی بیتے پانچ سال کے کارکال میں کئی جگہوں کے نام بدلے ہیں اس کو لے کر بیپکشن بیدھان سبا چناؤدہ 2022 میں کئی بار سرکار پر نیسانہ سادھا ایک بار پھر یوپی میں نام بدلنے کو لے کر سیاست ضرور ہو گئی ہے اس بار فروک آباد کا نام بدلنے کی مانگ اٹھی ہے فروک آباد سے بیچپی سانسد مکیس راجپوت نے فروک آباد کا نام بدل کر پانچال نگر کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے اس سمبت میں مکہ منتری یوگی آدیتنات کو خط بھی لکھا ہے سانسد نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ فروک آباد کے اتحاس بہتی پرچین کال کا ہے تین ندیوں گنگا رام گنگا کالی ندی کے مدے بسا ہوا فروک آباد کا اتحاس پوراڑی کال سے سمرد ہے ایم پی مکیس راجپوت نے آگے لکھا کہ مہودے یہ اس سمیں پانچال چھتر کہلاتا تھا یہ سہر پانچال راج کی رزدھانی ہوا کرتا تھا سانسد نے اپنی چٹھی میں آروپ لگائے ہیں کہ مگل ساسک فروک سیر نے ستروں سے چودہ میں بھارتی پوراڑی کی سنسکریتی کو نشٹ کرنے کو دس سے اس اتحاسک نگر کا نام اپنے نام کے ادھار پر بدل کر فروک آباد کر دیا سامجوادی پارٹی نیتا صریف اور رحمان برگنے بیچپی نیتا کے دوارہ فروک آباد کا نام بدل کر پانچال نگر رکھنے کی سوال پر اپنی پرتگریہ دیتے ہوئے کہا کہ نام بدلنے سے دل نہیں بدل جائیں گے انہوں نے کہا کہ نام بدلنے کے جو راجنیتی کی جاری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو پرانے نام ہیں ان پرانے ناموں سے ملک کی پہچان ہے یا صرف ایک راجنیتی قدم ہے جہ ٹھیک نہیں ہے بتا دیکھ اترپدیس کے مقصد منطری جوگی آدیتنات اس سے پہلے بھی بڑے سہیرو اور ریلوے اسٹیشنوں کے نام بدلے جا چکے ہیں ان میں الہاباد کا نام پریاغ راج فیجاباد کا نام اجودیا اور موگل سرائی اسٹیشن کا نام پندیت دین دیلو پدھائی اسٹیشن کرنا سامیل ہے